اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام دنیا بھر میں مختلف جگوں پر زمین کے دھنزنے کے واقعات تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو کئی جگوں سے ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہم ہر وقت موت کے کنارے پر کھڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جگوں پر ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ لوگ اچھے بھلے اپنے گھروں میں سوتے ہیں اور اگلے دن وہ پورے کا پورا گھر ہی صفحہ ہستی سے غائب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا ملبہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا زمین کے دھنزنے کے یہ واقعات کوئی چھوٹے موٹے واقعات نہیں جنہیں اتنی آسانی سے اگنور کیا جا سکے بلکہ یہ ایک بہت بڑی وارننگ اور بہت بڑے خطرے کی علامت ہے جنہیں کسی بھی لحاظ سے چھوٹا نہیں سمجھا جا سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے تاکہ آپ کو اس قدرتی مظہر کے بارے میں پوری طرح سے معلومات حاصل ہو سکیں اور آپ جان سکیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق زمین کے دھنسنے کی یہ نشانیاں دراصل کس جانب اشارہ کر رہی ہیں پوری دنیا میں نمودار ہونے والے یہ سنکھ ہولز ایک لحاظ سے انسانیت کے لیے بہت بڑے خطرے کی علامت تو ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آنے والے بھیانک ترین وقت کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا ناظرین اکرام سنکھ ہول بڑا ہی ڈراؤنا قسم کا ایک قدرتی مظہر ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ شدید خوف زدہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سنکھ ہول کے نمودار ہونے سے پہلے کوئی خبر نہیں ملتی کہ کس طرح کی زمین کے اندر کس طرح کی صورتحال ہے اور سنکھ ہول کب کہاں اور کیسے نمودار ہو جائے اگر اس کی سائنسی وجوہات پر بات کی جائے تو کسی بھی جگہ پر یہ سنکھ ہول تب نمودار ہوتا ہے جب زیر زمین پانی کسی بھی وجہ سے زمین کی تہہوں میں سرائیت کر جائے اور آہستہ آہستہ زمین کے نیچے موجود مٹی میں اس قدر پانی آ جائے کہ وہ مٹی آپس میں ایک دوسرے سے جوڑی نہ رہ سکے اس طرح کی مٹی پر اگر کسی قسم کی کوئی تعمیر کی گئی ہو وہ تب صورتحال اور بھی زیادہ بھیانک ہو جاتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر زمین کے نیچے کی تہہ کافی موٹی ریز سے بنی ہوتی ہے جو کہ بڑی مضبوطی سے پیک ہوتی ہے اور اکثر اس ریز کے نیچے سے پانی بھی نکلتا ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف جغرافیہی عوامل کی وجہ سے یہ پانی ایک سائنسی مظہر جسے کیپلری ایکشن کہتے ہیں کی وجہ سے مٹی میں اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتا ہے مٹی کے ذرات میں یہ پانی آ جانے کی وجہ سے مٹی کی آپس میں جڑنے کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک لحاظ سے مٹی کے ہر ذرے کے گرد پانی کی ایک پتلی سی تہہ آ جاتی ہے یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے مختلف جگہوں پر دلدلیں بھی بنتی ہیں اور زمین بھی بیٹھ جاتی ہے جب زیر زمین پانی اس قدر مٹی کی تہہوں میں سرائط کر جائے کہ مٹی کے ہر ذرے کے گرد پانی کی ایک نہائیت پتلی سی تہہ آ جائے تو مٹی آپس میں جڑی نہیں رہ سکتی اور ایک دم سے نیچے موجود پانی کے زخیرے میں گر جاتی ہے اس کے اوپر موجود سخت مٹی کچھ دن تک تو اوپر موجود عمارت کا بوجھ برداشت کر لیتی ہے لیکن چونکہ اس کے نیچے وہ مٹی موجود نہیں رہتی جو اس بوجھ کو نیچے مختلف ڈائریکشنز میں ٹرانسفر کر سکے تو پھر کسی بھی وقت مٹی کے اوپری تہہ جس پر ہماری عمارتوں اور گھروں کی بنیادیں بنائی جاتی ہیں وہ ٹوٹ کر نیچے موجود اس کونے میں گر جاتی ہیں جو کہ نیچلی مٹی کے ہٹنے سے بن جاتا ہے کسی بھی جگہ سے یوں مٹی کے گر جانے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس کونے کو سنگھ ہول کہا جاتا ہے سب سے بڑی مسئیبت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ایسے بہت ہی کم آلات بنائے گئے ہیں جو کہ زیر زمین موجود مٹی کی تہہوں کے بارے میں معلومات زمین کے اوپر رہتے ہوئے حاصل کر سکیں ورنہ اکثر و بیشتر زمین کی تہہ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے سراخ کرنا پڑتا ہے اور نکلنے والی مٹی کا سائنسی تجزیہ کیا جاتا ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ زمین کس حد تک مضبوط ہے اور کس حد تک کمزور ہے سراخ بنانے کا خرچ اور اس کے بعد لیبوٹری میں اس کی ٹیسٹنگ ایک بڑا ہی مشکل پروسس ہے جس میں کافی وقت بھی لگتا ہے اور بہت زیادہ پیسہ بھی یہی وجہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر سنگھ ہول کے نمودار ہونے سے پہلے پیشنگوئی نہیں کی جا سکتی کہ زیر زمین کس طرح کے عوامل چر رہے ہیں اور سنگھ ہول کب اور کہاں کس وقت نمودار ہو جائے ناظرین کہنے کو تو یہ ایک سائنسی اور قدرتی مظہر ہے لیکن حالیہ وقتوں میں یہ بہت تیزی سے ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے دنیا بھر میں خاص طور پر امریکہ یورپ اور عرب ممالک میں زمین کے دھنسنے کے واقعات بڑھ چکے ہیں یہاں تک کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں بھی رات و رات سنگھ ہول نمودار ہو جاتے ہیں ویسے پاکستان میں اب تک ایک ہی ایسا بڑا واقعہ ریپورٹ ہوا ہے جب کوئی مکان سنگھ ہول کی وجہ سے متاثر ہوا ہو اور اس میں رہنے والے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہوں دوسری طرف امریکہ اور یورپ میں ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں جب ایک آباد گھر کے نیچے کی زمین اچانک سے بیٹھ گئی اور وہ پورے کا پورا گھر زمین کی تہہ میں غائب ہو گیا زمین کی تہہ میں غائب ہونے والے ان گھروں میں آج تک بہت ہی کم بدقسمتوں کی لاشیں نکالی جا سکی ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر یہ گڑے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کی آخری رسومات تک ادا نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کی لاشیں ہی نہیں ملتی اب اگر ہم اس بارے میں بات کریں کہ آخر یہ قدرتی مظہر اتنی تیزی سے کیوں رونما ہو رہا ہے کیونکہ ہم اکثر و بیشتر سائنسی کانفرنسز میں یہ بات سنتے ہیں کہ زیر زمین پانی کے ذخیرے میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے اور پانی آہستہ آہستہ نیچے کی جانب جا رہا ہے تو ناظرین یہ جو مٹی ہوتی ہے یہ پوری طرح سے قدرتی طور پر پیک ہوتی ہے اور اس کے درمیان پانی کو اندر گھسنے کی جگہ نہیں ملتی لیکن جب اس مٹی کے نیچے موجود پانی کی مقدار کم ہو جائے تو نیچے بننے والے خلا کی وجہ سے اوپری مٹی کی تہہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے ذرات تھوڑے تھوڑے کر کے جھڑنے لگتے ہیں اور مٹی کی تہہوں میں درادیں پڑ جاتی ہیں یہی درادیں آہستہ آہستہ وہاں پر موجود نمی کو اوپر بڑھنے کا راستہ دیتی ہیں اور پھر تھوڑے ہی وقت میں مٹی کی وہ تہہ پوری طرح سے اس نمی سے بھر جاتی ہے اور پھر یہ مکمل طور پر کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سنگھ ہول نمودار ہوتا ہے دوستو سنگھ ہول یعنی زمین کے دھنسنے کے اس قدرتی مظہر کو عربی میں خصف الارض کہتے ہیں خصف یعنی زمین کا یوں دھنسنہ ایک بہت بڑی نشانی ہے ارشاد فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحیح حدیث مروی ہے جس کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس وقت تک نمودار نہیں ہوگا اور مہدی اس کے مقابلے میں نہیں نکلے گا جب تک کہ زمین کے مشرق و مغرب میں تین جگہوں پر بڑے بڑے زمین کے دھنسنے کے واقعات رونما نہ ہو جائیں یعنی یہ واقعات اتنے بڑے ہوں گے کہ عالمی پیمانے پر پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گے اس سے ایک اندازہ یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں زمین کے دھنسنے کے واقعات رونما ہو وہاں دنیا کا کوئی بہت ہی اہم سٹریٹیجک اساسہ موجود ہو یا پھر کسی بہت بڑی آبادی کو زمین میں دھنسا دیا جائے یہی نشانی دجال کے ظہور اور امام مہدی علیہ السلام کی آمدگی ہوگی اور یہی سے قیامت کا آغاز بھی ہوگا کیونکہ جب یہ نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی تب قیامت کے قائم ہونے میں بمشکل ایک سے ڈیڑھ صدی کا وقت ہی رہ جائے گا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی نکتہ نظر سے زمین کے دھنسنے کے یہ واقعات جن کے رونما ہونے میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے یہ کس لحاظ سے اسلامی پوائنٹ اپ ویو سے اہمیت رکھتے ہیں یہ دراصل ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں کہ دنیا کے خاتمے کا وقت نزدیک آ رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب خصف الارض کے وہ بہت بڑے واقعات بھی رونما ہو جائیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی ہے یہ احادیث اور روایات محض سننے اور پھر آگے بڑھ جانے کے لیے نہیں بلکہ ان پر عمل کرنا نہائج ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث کے مطابق آخری وقت میں ایسے مسلمان بہت کم ہوں گے جو کہ اپنے ایمان پر قائم ہوں گے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی شرک نہیں کرتے ہوں گے یہی وہ مسلمان ہوں گے جو کہ شرک سے پاک ہوں گے اور اللہ رب العزت کے ان لشکروں میں شریک ہوں گے جو کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے اور اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کا کام کرے گا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں ایمان والوں میں سے بنائے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل کیے جائیں جن پر اللہ رب العزت انعامات نازل فرمائیں گے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ